آپ کا عشقات اسی طرح ملتا رہے آپ کا پیار اسی طرح پرکرار رہے تو حاضر ہے ایک نئی تبدار ویڈیو یمونا ایکسپریس میں الیکٹرک وائیکل سیٹی چھہ ور انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس کون سے سیکٹر میں بسائے جا رہا ہے یہ الیکٹرک وائیکل سیٹی حاضر ہے بہت امپورٹنٹ ویڈیو آپ کے انویسپنٹ پوائنٹ آفو کا اثر پڑے گا کیا ہے پوری ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا جو میرے ساتھ میرے آئی بندوں میرے چینل پر چھوٹ چکے ہیں میں ان کا سب سے پہلے سواغت کرتا ہوں اور اس کے بعد میرے ساتھ جو میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں جناب اگر ہم ڈلی نوڈا یا گریٹا نوڈا سے یمونہ ایکسپریس پر آ رہے ہیں اور دیرے دیرے یہاں سے آپ کو پتا ہے یہ سیدھا چیوری ایک فورڈ ادھر جو بننے کا تام شروع ہو گیا ہے تو آخر کہاں پہ جو ہے الیکٹریک پائیکل سیٹی آ رہی ہے کون سا ایسا سیکٹر ہے جو ایک اور پلندی پر چاہے گا اور ایک اور انفیسمنٹ پوائنٹ آف یو یا پھر ہم کہیں کہ آگے آنے والا فیوچر ان چیزوں کو آپ کے ریزیڈنچل ایریا کو اور آپ کی پروپرٹیز کو بوم کرے گا تو حاضر ہے تھمیں رہیے ویڈیو کو پوری دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو ہے بنے رہے ہیں سیکٹر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ خاص خبر کچھ خاص بات آپ کو اپ ڈیشن دے دیتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کنسٹرکشن وارج جیور انٹرنیشن ائرپورٹ یا پھر نوائڈا انٹرنیشن ائرپورٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یوج انویسمنٹ ادھر کی طرف میں جیور کی ایڈیا میں کری جا رہی ہے بہت زبدس طریقے سے پیسے کا نمیش ہو رہا ہے چاہے آپ ریزیڈنشل کی بات کریں کچھ کمرشیل کی بات کریں یا پھر انڈسٹریل کی بات کریں بہت زبدس طریقے سے کیوں کہ ادھر کا کچھ پلانس کچھ جو سٹریٹیجیز جس طریقے سے بنای جا رہی ہے جناب وہ ایک جنت والی جگہ آنے والے سمیہ پہ ہوگی جس نے آج کے ٹائنگ پہ پرپرٹیز لے لی جو ریٹ آج ہے وہ ریٹ آنے والے سمیہ میں آپ کو نہیں ملے گا تو چلیے بھر جلد آپ کو سیکٹر بتانے جا رہا ہوں کہاں پہ ان الیکٹر وائیکل سٹی کا نرمان شروع ہوگا کتنے انٹس ہوں گے اور اس میں کیا کیا بینیفٹس رہے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع سے آخری تک ضرور دیکھئے گا اور یہ میں ایک بات اور بتا دوں یہ جو میرا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے پروپرٹی ڈریمز وان اس میں میں اپنی ہر ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو آپ واپنے بھی جا کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو شوشل میڈیا پہ اپنے ڈیئر وانس کو اپنی فیاملیز میں ضرور شیئر کریں جناب جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی بات کریں سیکٹر کی کیس یہ تو فلم سٹی ہے اب بات کریں انڈسٹریل ایریا وہ یہاں سے جناب شروع ہوتا ہے 289 30 32 تو جناب کونسا وہ خوش کسما سیکٹر ہے جس کے اندر اس کی سکٹر इलیکٹریل وائیکل سٹی آنے آنے کو پرستا رکھا جا چکا ہے یمنا تولنے کی طرف سے چلیے ہمیں رہیں آپ کو بتا دیں سیکٹر 28 جی جناب سیکٹر 28 میں آپ کا جو ہے الیکٹریل وائیکل سٹی سو اکڑ کے لینڈ میں بنائے جائے گا جی ہاں سو اکڑ کے لینڈ میں نیو الیکٹرک وائیکل سٹی کا نرمان شروع کیا جائے گا جس کا اپروول یامناک فالٹی نے دے دیا ہے بہت سبت خبر بہت اچھی نیوز ہے آپ کے لئے کیا کیا اس چیزوں میں ڈیولیپمنٹ ہوں گی اس سٹی میں الیکٹرک وائیکل سٹی میں کیا کیا چیزیں بنائی جائیں گی تو ویڈیو کو آخری تک دیکھیں گے کونسیپٹ بردم کلیر آپ کو ہو جائے گا ایمپلومنٹ کا ذریعہ بھی اس سے ضرور بڑھے گا تو بس ویڈیو کو بنے رہیں اور شروع سے آخری تک دیکھیں جناب جیسا کی نام الیکٹرک وائیکل سٹی مین ساری چیزیں کوئی بھی وائیکل الیکٹرک یہ تھو جو چیز چلیں گی تو جی ہاں پتہ ہے آپ کو ہر جگہ پولیوشن جگہ جگہ پولیوشن کٹرول میں نہیں ہو رہا سٹیز میں تو اسی کے لئے کونسیپٹ سب جگہ آپ نے دیکھا ہے اب جو ہے گاڑیا بھی الیکٹرک وائیکلز الیکٹرک کارز آ رہی ہیں کچھ الیکٹرک سموٹیز بھی آ رہی ہیں چلیے وہ جو بھی آ رہی ہیں ہم تو یمنا کی بات کریں گے جیور کی بات کریں گے تو آپ کو بتا دیں کہ وہاں پہ جو ہے الیکٹرک وائیکل سٹی کن کی چیزوں کا منفیکچر اور پروڈیوش کیا جائے گا یہ رکشہ یہ رکشہ کا کام وہاں پہ مینفیکچرنگ اور پروڈکشن کا چلے گا دوسرا الیکٹرک وائیک تو آپ کو بتا دیں جو الیکٹرک وائیک وہ بھی واپر مینفیکچر اور پروڈیوش کری جائے گی الیکٹرک کار الیکٹرک سکوٹی اور لیتھیم بیٹری جناب یہ وہ چار پاس چیزیں ہیں جو ایز الیکٹرک وائیکل سٹی کے اندر بنائی جائیں گی مینفیکچر اور پروڈیوش کری جائیں گی کتنے وینٹس ہوں گے کیا کیا فائدہ ہوگا ہمیں رہیں جو میرے ساتھ میرے چین کو پہلی بات دیکھ رہے ہیں ضرور سبسکرائب کر لیں چلیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اب آپ کو بتا دیں جو گورنمنٹ ہیں انہوں نے ایک نیو الیکٹرک وائیکل پولیسی تیار کری تھی دو ہزار اٹھارہ میں اسی کا پرستاو جو لاغو کیا گیا وہی یمنا آتھارٹی نوز ایسیپ کیا وہی پولیسی انہوں نے اڈاپٹ کری ہے اس میں آپ کو بتا دیں جو اس انڈسٹیل سیکٹر اٹھائیس ہیں اس میں پچاس وینٹس جی ہاں کفٹی یونٹس ڈیبلیپ کری جائیں گی الیکٹرک وائیکل سٹی کے اندر اس کے تحت جناب آنے والے ٹائم میں بہت ہی بہترین ایمپلومنٹ کی اپورچونٹیز بھی اس ایریا میں ملیں گی چلیئے تھوڑا سا اور ویڈیو کو دیکھتے ہیں جناب جیسا کی پچاس وینٹس ڈیبلیپ ہوں گی وائیکل سٹی میں پچاس وینٹس ہوں گی ان پچاس وینٹس میں فیصلیٹیز جو ہوں گی آر این ڈی کی فیصلیٹیز ہوں گی مطلب ریسرچ ڈیبلیپمنٹ سینٹر لیپ ٹیسٹنگ سکل ڈیبلیپمنٹ سینٹر اور گرین انویشن سینٹر یہ ساری چیزیں وہاں پروائیڈ کری جائیں گی مطلب یہ ساری چیزوں کے لیے جیسا کی آپ آر این ڈی ریسرچ ڈیبلیپمنٹ بہت ہی طریقے سے بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ بنایا جاتا ہے جس میں انجیننگ بیس ٹیکنیکز یوز کری جاتی ہیں جناب ہیوڈ ایمپلائیمنٹ کا آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو فائدہ ملے گا جو لوگ نیر پائے کے ہوں گے ریسیڈنچل ایری آگے ان کے لیے بھی یہاں پہ پرائیویٹ اپورچنٹیز بہترین ملیں گی تو آنے والا واق جو آج ہے وہ جناب جل نہیں ہوگا جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو گرین انویشن سینٹر یا پھر آر ایڈی سینٹر یا پھر سکل ڈیبلیپمنٹ سینٹر یہ سب بوسٹ کریں گی یوز ایمپلائیمنٹ ملے گی وہاں کے لوکل پیپلز کو اور نیر بائی ریسیڈنس کو جناب یہ جو امیزنگ بلانس ہیں جیویر ایرپورٹ کے لئے جو بسکراب رکھے جائے جا رہے ہیں یا کچھ نہیں ہے اگر ہم شورڈ میں بات کریں تو پوٹ ٹیکسی بات کریں آپ کا یہ کیا کہتے ہیں الیکٹرگ وائیکل سٹی اگر ہم بات کریں ٹیکسٹائل پارک اگر ہم جناب بات کریں ہینٹی گراف پارک اگر ہم بات کریں ٹوئے سٹی جناب اتنا مطلب بہترین طریقے سے وہاں پروڈیٹس کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے ان سیکٹرز میں آنے والا ٹائنگ جناب بہت ہی بہترین ہوگا آپ نے جو انویسمنٹ کر دیا ہے وہ آپ کے لئے بہت ہی طریقے سے بوسٹ مارے گا جلد بازی مت کریے دیکھئے مارکٹ میں جو انویٹری ہوتی ہے وہ ایک ڈیمیٹیڈ جو سندہ درشیہ دیکھنے کو آپ کو ملے گا کیونکہ یہ جیون انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے سب سے بڑا انتراشی ائرپورٹ ہماری انڈیا کا ہے بہت ہی بہترین طریقے سے اس کو بنایا جا رہا ہے انتظار کریں انتظار کے ساتھ ہمیں رہیں اتنا آپ نے انتظار اور کیا ہے تھوڑا سا سمیں اور انتظار کریں آپ ریلز کا اپیسیشن دیکھئے گا پھر بھی اگر ضرورت ہے بہت پیسے کی ضرورت ہے تو ضرور آپ پیسے کو نکال سکتے ہیں لیکن جناب میری طور یہی ہوگی انتظار کریے مزے لیجئے نیوز کے ساتھ اپٹیشن کے ساتھ اور چلیے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ریکویسٹ کروں گا سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بیل نوٹیفیکیشن کی دبا دیجئے گا میری ویڈیوز آپ کے پاس ملتی رہیں پوستی رہیں یہی میرا آپ کے لیے میری طرف سے میری قسمت ہے کہ جناب میں آپ لوگ کا پیار مجھے آپ کی طرف سے بہت ہی زبدست طریقے سے مل رہا ہے یہ تو میں اس بارے میں کبھی کچھ سکوں گا نہیں اس بات کو کہنے کے لئے ہر ویڈیو میں آپ کو بولتا ہوں کیونکہ جو میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے چار دگنا آپ لوگ نے میرے گوچائی پہ پچھا ہے یہ پیار یہ سدہ بھار آشید واد آپ کو بنا رہے بس ابھی کے لئے اتنا ہی چاہتے جاتے بس یہی کہوں گا پروپرٹی ڈریمز کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا کمنٹس کریے گا شیئر کریے گا اپنے ڈیئر بانس میں آپ ہی ہیں جناب جو ہمیں منوبل ہمارا بنائے رکھتے ہیں نہیں تو ہماری کیا اوقات چلیے ملتے ہیں چل دیکھنا ہی بہت زبدست ویڈیو کے ساتھ گوٹ بائے تھنے واد